اور آزادی مارچ کو روکنے کے خلاف کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ کا صوبائی حکومت کو راستے بند نہ کرنے کا حکم سڑکوں پر کنٹینرز لگانے سے بھی روک دیا سرکاری وکیل کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق پیش آئیں گے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بیان لکھ کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یوٹن لے لیں ملکی سیاسی میدان میں حل چل پشاور ہائی کورٹ نے آزادی مارچ کے قافلوں کو روکنے کے لیے سڑکوں کی بندش کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی تو چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل آفس کا نمائندہ پیش نہ ہونے پر سخت برہمی کا اظہار کیا عدالت نے درخواست گزار کا موقف سننے کے بعد شہراؤں کو بند نہ کرنے کے احکامات جاری کر دیئے عدالتی حکم میں کہا گیا کہ سبائی حکومت اٹک تک کوئی روڈ کنٹینر لگا کر بند نہ کرے عدالت نے ہدایت جاری کی کہ آزادی مارچ کے شرکا بھی پور آمن رہیں درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ حکومت نے مولانا فضل الرحمن کی تقاریر ٹی وی چینلز پر نشر کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹی وی چینلز پر جتنا وقت حکومت کو دیا جاتا ہے اتنا ہی اپوزیشن کو بھی دیا جائے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ خبروں میں سنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں کوئی معاہدہ تیپ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے آزادی مارچ کے لیے اشارہیں بند نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے حکومت کو سڑکوں پر کنٹینرز لگانے سے روک دیا موسیقی